السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آج کل فرانس کے صدر عمانویل میکرون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکے اوپر گستاخانہ کارٹون بنانے والوں کو ایوارڈ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ سارے کارٹون جو ہیں نبی پاک کی گستاخی میں جو بنائے گئے وہ پورے فرانس کے ہر شہر میں ہر صوبے میں ہر روڈ پہ چورنگی پہ ہورڈنگز پہ ہوتیلز پہ لگائے جائیں گے یہ تو کفر وہ کر رہا ہے جو کفر نے کرنا ہے مصلہ یہ کہ ہمارا مسلمان کیا کر رہا ہے تو ہم مسلمانوں میں جس کو بھی اللہ نے غیرت دی ہے جو ذرا سا بھی ذرا بھرابر ایمان رکھتا ہے وہ اپنا حصہ اس کام میں ضرور ڈال لے کام کیا ہے کام یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک بادشاہ نے گستاخی کی تھی آپ کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تھا اس کو تھوکا اور پاؤں تلے مسئلہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا تو بات یہ کہ نبی پاک اپنی ذات تو معاف کر دیتے تھے لیکن معاملہ نبی کی نبوت کا تھا وہ نبوت جو اللہ نے دی ہے نبی کے پیغمبری کا معاملہ تھا جو اللہ نے دی ہے تو نبی پاک اس معاملے میں تو صبر نہیں فرما سکتے تھے کیونکہ معاملہ اللہ کے نبی کا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا فرمایا کہ اللہم سلط علیہ قلب من قلبک یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ اس پر مسلط کر دے اور پھر وہ بادشاہ جو ہے بڑے بڑے وحشی جانوروں کو درندوں کو پالنے کا شوقین تھا اسی میں سے پیچھے سے دیوار پھٹی اور ایک شیر آیا اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اس ملون کے جس نے نبی پاک کی شان میں نبی پاک کے خط مبارک کی گستاقی کی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات میں جہاں نبی پاک نے دنیا کا ہر چیز ہر نسخہ ہر مسئلے کا حل دیا ہے وہاں یہ بات بھی نبی پاک کی پہنچ گئی ہمارے پاس ہر مسلمان کے پاس ہر غیرتمن انسان کے پاس کہ نبی پاک نے وہ نسخہ بھی دیا ہے کہ اگر کوئی نبی پاک کی شان میں گستاقی کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے کرنے کو تو بہت سارے کام ہیں لیکن جو کچھ نہیں کر سکتا ہو وہ سب سے آسان کام کر لے موبائل پہ امانویل میکرون کی فرانس کا جو صدر ہے بغیرت بدبخت ٹھیک ہے نا اس نطفہ خنزیر کی تصویر نکال دیں گوگل سے بھی نکل جائے گی ٹھیک ہے پریزیڈنٹ آف فرانس پکچر پی آئی سی یہ لکھ دیں تو اس کی تصویر آ جائے گی اس کی تصویر میں اس کی آنکھوں پہ نظر گاڑ کے صرف تین سو تیرہ مرتبہ ہر مسلمان ہر غیرت آدمی ہر غیرتمند آدمی جو دل میں اس کے حق میں بول کے اردو میں کہ اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا اللہ اس کو کتے کھا لیں یا اللہ کتے اس کی ہڈی کھا دیں کتے اس کے گوش کھا دیں یہ بول کے اس کی تصویر پر زور سے پھوک مار دیں ٹھیک ہے نا یہ نبی کے گستاخ کا عمل ہے نبی کے گستاخ پر ہر کوئی اس کو اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی بھی کسی مسلم پر اپلائی مت کیجئے گا خواہ کے بظاہر وہ آہ کافر ہو حرکت ہے اس کی کافر جیسی ہوں لیکن ظاہران بھی مسلم ہو اس پر یہ عمل اپلائی نہیں ہوگا یہ بہت بھاری ویپن ہے غلط اپلائی کریں گے نقصان کی تباہی اور بربادی کے خود ذمہ دار ہوں گے تو یہ صرف ان جیسے فرانس کے صدر آمانویل میکرون جیسے لانتیوں پر یہ عمل اپلائی کرنا ہے اور کرنا ہے اور آج صبح بہت شور اہنگامہ ہے فرانس میں اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس گستاخی کے بعد ہم تمام فرانسیسی مسلم ڈڑکیوں کے مو سے نقاب بھی نوچ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا باب بھی ایسا نہیں کر سکے گا یہ بہت بڑا ویپن ہے حدیث بخاری کی جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی میری ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ اس آیت پر اس حدیث پر اس حدیث پر عمل کریں اور آج ہی کی تاریخ میں کریں نبی کی ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ کل دیکھیں گے اور پرسوں دیکھیں گے ایسا نہیں ہے بالکل بھی وقت نہیں ہے فوری طور پر کریں کسی بھی وقت کریں ٹھیک ہے نا اور یاد رکھی کہ جب آپ ویپن چلاتے ہیں کسی کے خلاف تو اس میں آگے پیچھے دروش شریف نہیں پڑا جاتا معاملے میں رحم نہیں کرنا ہے سختی کرنی ہے تو جس جس میرے بھائی کو بہن کو بیٹی کو اور بڑوں کو بزرگوں کو قاربوں کو اللہ رب العزت ہدایت دے کہ وہ اس منحوس شخص کو آج کی تاریخ میں غرق اور ہلاک کرنے کی نیت سے اس عمل کو کر لیں الفاظ دوبارہ سنیے اللہم سلت سلت جو ہے سین لام زبر سل لام تاز لت سلت ٹھیک ہے اللہم سلت علیہی سلت بنائے مسلت سے ٹھیک ہے نا اللہم سلت علیہی عین زبر آ لام یا زبر اللہ علی حاضر ہی علیہی کلبم کاف لام زبر کل با میم دو زبر بم کلبم میم نون زیر من من کاف زبر کا لام علیہ زبر اللہ کلا با زربی کاف ساکن بک اللہم سلت علیہی کلبم من کلا بک ہر مسلمان پڑے ہر مسلمان پڑے ہر مسلمانی سمل کو کرے اور عیندہ کیلئے بھی یاد رکھے کہ آج کے بعد جو بھی ایسا کوئی فتنہ اٹھے خنزیر کا نطفہ ہر مسلمان نے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس عمل کو کرنا ہے اور آگے ہر مسلمان بھائی کو فارورٹ کرنا ہے اس کو سمجھانا ہے اپنے الفاظ میں سکھا دیں میری اس آڈیو کو فارورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے الفاظ میں اپنے جذبات میں اپنے انداز میں اپنے لہجے میں بھی اپنے ہر مسلمان بھائی کو یہ بات بتا سکتے ہیں تاکہ ہر مسلمان بھائی بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں ہمیں مرنا ہے نہ روزہ محشر میں نبی پاک کو مو دکھانا ہے نبی پاک نے اگر سوال کر لیا کہ میری شان پر عزت پر میری نامو اس پر گستاخی کی گئی حملہ کیا کیا تو تم نے اس وقت کیا کیا تو میرے بھائی بغلے جھاکنے کا تو وہاں وقت نہیں ہوگا زمین تانبے کی طرح ہوگی اس صورت سوا نیزے پر ہوگا لیٰذا یہ ایک عمل کو کر لو نبی کے خاطر کر لو نبی کے محبت میں کر لو نبی کے عشق میں کر لو نبی کے خاطر کر لو اور یہ کرنا ہے خود بھی کرنا ہے اور اپنے ہر مسلمان بھائی کو یہ عمل سمجھانا ہے کہ بھائی اللہ کے خاطر اس کے رسول کے خاطر یہ کر لو ٹھیک ہے نہ اس کمبخت کو اس فتنے کو اس کو غرق ہونا چاہیے جس طرح آپ دیکھو کہ دجال کا فتنہ آیا کرونا کے نام پہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ کہ ناک میں وہ جناب زیتون کا تیل ڈالنا ہے اللہ نے اتنا وائرل کرایا اتنا وائرل کرایا کہ دجال کی ساری پولیسی ملیا میٹ ہو گئی اس نے جو صرف خوف سے اور پریشانی سے تمام دنیا کو مار ڈالنا تھا اس میں بترین رسوہ ہوا بترین زلیل ہوا نامراد ہوا ٹھیک ہے تو ایسا نہیں کہ عالمی طاقت بہت زیادہ طاقتور ہیں مسلمانوں نے چوڑیاں پہن رکھی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اللہ نے ہم کو فوقت دی ہے اس طرح دجال کے پہلے بار کو آپ تمام حضرات نے کچھل دیا نیست و نابود کر دیا دجال زلیل و رسوہ ہو گیا کانا ہو گیا اس طریقے سے اس کمبخت کو بھی غرق ہونا چاہیے اس آمانویل میکرون کو غارت ہونا چاہیے اس کو زلیل و رسوہ ہونا چاہیے اور اللہ اس کو فوری طور پر اپنے فضل سے کوئی بیماری ڈالے کہ اس کے پورے جسم میں کیڑے پڑ جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے اللہ اس کے کر دے اللہ اس کا گوش گلا دے اس کا جسم گلا دے اس کی ہڈیاں گلا دے یہ کیا اس کا پورا خندان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں مو دکھانے کے قابل نہیں بچیں پانچ منٹ کامل ہے پانچ منٹ کی محنت ہے صرف نبی کے خاطر نبی کی محبت کے خاطر نبی کی عزت کے خاطر نبی کی شان کے خاطر نبی کی ناموس کے خاطر اس عمل کو آج کسی بھی وقت کہیں بھی بیٹھ کے کہیں بھی کھڑے ہو کے کہیں بھی اس عمل کو کر لیں ہر بندہ جس کے باس موبائل ہے اس کو جناب علی گوگل سے فوری طور پر جب پریزیڈنٹ آف فرانس ڈکھیں گے تو اسی آمان ویل میکرون کی تصویر آ جائے گی تصویر میں اس کے آنکھوں پر نظر گاڑ کی پڑھائی کرنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ اللہم سلط علیہی قلبم من کھلا بھی ضرور کیجئے میری ہاتھ پاؤں جوڑ کے استعداہ ہے اپنے نبی کے خاطر ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالنا ہے پتہ نہیں ہم میں سے کس کی دعا اللہ سن لے کس کی دعا پر نبی رحمت فرما دے کہ اس کی دعا مقبول ہو جائے یقین کریں کہ ہم میں سے ایک بھی دعا مقبول ہو گئی اللہ نے ریزلٹ دے دیا ہم سب کو اللہ روز محشر میں وہ مقام عطا فرمائے گا تو نبی ہم سے خوش ہوں گے نبی پاک سینے سے لگا لیں گے نبی پاک رحم و کرم شفقت کا معاملہ فرمائیں گے نبی کی شفاعت کا ذریعہ یہ عمل بن سکتا ہے یہ عمل بن سکتا ہے اس کو کیجئے اور ضرور کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ